اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو خربوزے کی کھیر بنانا بتا رہی ہوں یہ بہت مزے کی ریسپی ہے اور یہ ہم بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں جو بچے فروٹس نہیں کھاتے وہ بھی اس طرح سے کھا لیں گے اور خربوزے کے آپ کو پتا تو ہے کہ کتنے سارے فائدے ہیں اور یہ کھیر کیسے بنانی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں چلیے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں سب سے پہلے پین میں یہ دو دس سبزی لائچی شامل کر دیئے میں نے ان کو کھول لیا ہے ان کے دانے نکال لیا ہیں اور اب دو ٹی سپون گھی شامل کر دیا ہے ان دونوں چیزوں کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے جب خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس میں خربوزہ ڈالیں گے یہ لائچی کو میں نے فرائی کر لیا ہے اب اس میں ایک خربوزے کو میں نے چھیل کے اس کا پلپ تیار کر لیا ہے وہ شامل کر رہی ہوں یہ تقریباً ایک کپ ہے پلپ اب اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے اس کو تقریباً ہم نے پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے لو آنچ پہ اب اس میں یہ چینی شامل کر دیں گے یہ دو ٹی سپون چینی ہے چینی آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں ایک خربوزے کو میں نے اچھی طرح سے پکا لیا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو گیا ہے اس کو پکتے ہوئے اب اس میں یہ ایک گلاہ دودھ شامل کر دوں گے دودھ شامل کر کے ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے زیادہ ہم نے نہیں پکانا ہلکا سا اس کو گھڑا کرنا ہے ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پکائیں گے آنچ اس کی تیز نہیں کرنی ورنہ خیر جل جائے گی یہ تقریباً ہم نے اس کو دودھ شامل کر کے تین منٹ کے لیے پکانا ہے یہ خیر ہماری گاڑی ہو گئی ہے یہ خیر ہماری بلکل تیار ہے اب ہم اس کو ڈش میں نکال لیں گے اگر ریسپی اچھی لگے تو اسے ضرور ٹرائی کریں اور اسے لائک بھی ضرور کریں ہمیں کمنٹس بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکان کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے یہ بہت مزے کی ریسپی ہے اس طرح سے آپ بنائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ